این اے ایک سوٹ چوراسی ڈیرہ غازی خان سائن بزدار یہاں سے جو ہے وہ ہمیں تحفے میں ملے تھے پچھلے انتخاب میں یہ بتائیے کہ پچھلے انتخاب میں تو ہم نے اس حلقے میں این اے ایٹی فور کی بات کریں تو خوصہ ورسز خوصہ ورسز خوصہ مقابلہ دیکھا تھا آج بلکل حسن اسی طرح کی صورتحال ہے ڈیرہ غازی خان میں کبھی خوصے ہوتے ہیں تو کبھی لگاری اور ابھی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور کبھی لاشاری نہیں میں نے کہا لاشاری بھی ہوتے ہیں وہ تی ایل بی کے لاشاری بھی دے پچھلی دفعہ ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آج حسن اس وقت نا ایٹ فور ہے ون ایٹ فور ہے یہ ڈیرہ غازی خان کا انتہائی اہم حلقہ ہے آج سردار ذلفقار علی خوصہ ہے جو ہیں منجوے سیاستدان ہے کافی ٹائم جو ہیں انہوں نے نولنک میں گزارا ہے لیکن اب ازاد حیثیہ سے انتخابات میں حصے لے رہے ہیں ان کے مدے مقابل جو مسلم نون ہے اس کے امیدوار ہیں عبدالقادر خان خوصہ تو کافی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملکا پہلے خوصہ جو عبدالقادر خان خوصہ ان کی پوزیشن بہتر تھی لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو ذلفقار خان خوصہ جو ہیں ان کی پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے وہ جوٹ توڑ کے ماسٹر ہیں پوری زندگی انہوں نے سیاست میں خزاری ہیں ان کے بیٹے جو ہیں اسی طرح سے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ خود امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے دوست خوصہ تو وہ ایک سو پچاسی میں الیکشن حصہ لے رہے ہیں اسی طرح سے مسلم نون کے جو ہیں یہاں پر کیندریٹ نہیں دیا وانیٹ فائیوٹ میں تحریک انصاف سے جو ہے ہمیں آج تھی آفتہ ذرتاج گھل ہیں وہ کمپین کرنا چاہ رہی ہیں لیکن کمپین کر نہیں پا رہی ہیں مدے مقابل دوست محمد خوصہ ہے جو کہ ذرفقار خوصہ کے بیٹے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں وہ اپنی جو ہیں کمپین اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو دن با دن ذرتاج گھل کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی جا رہی ہیں اس طرح لگی رہا ہے کہ ذرتاج گھل جو ہے یہ بھی سیڈ لوس کر جے گی جو طریقے انصاف کی معیز یافتہ ہیں یہاں پر دوست خوصہ کی جو پوزیشن ہے دن با دن بہتر ہوتی جا رہی ہے اسی طرح سے نون لگ سردار 186 ہے جہاں پر عویس لگاری صاحب جو ہیں وہ مدان میں ہیں فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اور اچھا ورک کر رہے ہیں نون لگ کے نا صرف امیدو آرہے ہیں بلکہ اچھا اثر سوک رکھتے ہیں اس حلقے میں اور لگاری خاندان کے سردار بھی ہیں ان کے والے جو ہے صدر پاکستان بھی رہتے ہیں اب صورتحال جو کہ عویس لگاری کی پوزیشن جو ہے کافی حد تک بہتر ہے ان کے مدانے مقابل جو ہے سجاد چھنا ہے جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے اگرچہ یہ مختلف برادرین کو بٹھانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں لیکن پہلے ون سیڈل میچ تھا لگ گیا رہا تھا کہ عویس لگاری جو ہے اپنی ون سیڈل میچ کھیلتے ہوئے یہ جی جائیں گے لیکن اب مقابلہ کسی حد تک ہوگا ضرور لیکن کامیابی جو آخر میں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ عویس لگاری کے حصے میں ہی آئے گی یہ تین حلقے ہیں ڈیرہ غازی خان کے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں خوصہ اور لگاری بامقابلہ یہی چلتا ہے اور پس پر یہی بیادریاں آپس میں کھیلتی رہتی ہیں اسی طرح سے راجنپور انتہائی اہم ہے تین این ایکی نشستیں ہیں یہاں پر کبھی مزاری کبھی دریشر اس طرح کی صورتحال سامنے میں ہتی ہے ابھی بھی جو ہے این اے ون ایٹ سیون ہے ان کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس سے قبل جو جو الیکشن ہوا تھا اس میں یہ ہارے تھے لیکن اس وقت ان کی پوزیشن قدر ہے بہتر ہے اچھے انداز سے اب میچور ہو گئے ہیں اور پوزیشن ان کی دن پر دن بہتر ہوتی جاری اور اپنی کمپین کو چلا رہے ہیں ان کے مد مقابل جو ہے تیاری کے انصاف کے ہی ہمارے دیفتہ ہیں آتیف خان ایڈوکیٹ ہیں یہ کمپین کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے بھی کینڈیٹ دیا ہے اور دیگر جماعتوں نے بھی دیا ہے اس حلکے میں بھی بارہ کینڈیٹس ہیں لیکن پوزیشن جو ہے امار احمد لگاری کی بہتر ہے